جیکما کہتے ہیں کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو آپ کی گلتیوں کے لیے لوگ آپ کو کوسیں گے لیکن اگر آپ سفل بنتے ہو تو انہی گلتیوں کو وہی لوگ مہان بتائیں گے اس لیے گلتیاں کرنے سے مت ڈرئیے لیکن اگر گلتی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑیے مت اس سے سیکھئے اور آگے بڑھئے اور ہمیشہ سفل ہونے کے لیے لڑتے رہیے اگر آپ کو زندگی میں کچھ بننا ہے تو اپنے دماغ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کچھ بھی آسان نہیں ہے کچھ بھی فری میں نہیں ملتا اگر آپ کو سفل بننا ہے تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی جیکماں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی کمپنی کو بنانے کے لیے 18 سال لگاتار محنت کی ہاں آج ہمیں لوگ بہت زیادہ لکی کہتے ہیں لیکن ہم نے اس لکھ کو پانے کے لیے بہت زیادہ ہارڈ وقت کیا ہم رات رات پر جاگ کر بھی کام کرتے تھے اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ بھی فری نہیں ہوتا اور کچھ بھی آسان نہیں ہوتا جو بھی چیز آپ کو آسان لگ رہی ہے نہ تو وہ چیز آپ کو سفل بنا سکتی ہے اور نہ ہی وہ چیز آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اگر آپ کو سفل بننا ہے تو آپ کو الگ طریقے سے سوچنا ہوگا اور الگ طریقے سے ایکشن لینے ہوگے جیکماں بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنی کمپنی شروعی کی تھی تو لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھے نئے نئے آئیڈیاز دیتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ تو بہت آسان ہے یہ تو بہت آسان ہے یہ ہو جائے گا لیکن میں ان آئیڈیاز کو نہیں پک کرتا تھا جب مجھے یہ آئیڈیاز ملتا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل ہے میں اس آئیڈیاز کو پک کرتا تھا کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا جو چیز آپ کو آسان لگ رہی ہے وہ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ وہ چیز یا تو پہلے کوئی کر چکا ہے یا پھر وہ آپ کے کمفرٹ زون میں ہے اور اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر چیزیں کرنا چاہتے ہو تو آپ سفل نہیں بن سکتے اور وہی چیز آپ کو انکمفرٹیبل فیل کروائے گی اسی طریقے سے آپ الگ سوچنا اور الگ کام کرنا شروع کر سکتے ہو آج آپ کو تھوڑی مشکل محسوس ہوگی کل بھی آپ کو تھوڑی مشکل محسوس ہوگی ہو سکتا ہے آنے والے کئی دنوں تک آپ کو ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے آپ سے گلتیاں ہو لیکن ایک دن آپ ان مشکلوں سے نکل کر سیکھ کر سفل بنوگے لیکن پھر لوگ سفل بن کیوں نہیں پاتے کیونکہ وہ گلتیاں کر کے گلتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور یہی ایٹیٹیوڈ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اسی لئے میں نے پہلے یہ کہا تھا گلتیوں کو چھوڑو مت ان سے سیکھو اور آگے بڑھو اگر آپ سفل بنوگے تو انہی گلتیوں کو لوگ مہان بتائیں گے آپ کی اصلی زندگی آپ کے سکول کے بعد اور آپ کے کالیج کے بعد شروع ہوتی ہے کیونکہ تب تک تو آپ صرف ایک ڈگری کے لیے مہنت کر رہے ہو لیکن زندگی کی اصلی مہنت اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی چیز جو آپ ایک ڈگری لینے کے بعد کر سکتے ہو اپنے لیے ایک اچھی کمپنی یا ایک اچھا بوس ڈھونڈیے اچھی کمپنی ملے کوئی بات نہیں لیکن ایک اچھا بوس یا پھر ایک اچھا منٹر ڈھونڈیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے جس سے آپ چیزیں سیکھ سکو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کی عمر 20 سے 30 سال کی ہے تو اپنے لیے ایک اچھا منٹر ڈھونڈیے ہو سکتا ہے آپ کو بڑی کمپنی نہ ملے لیکن آپ کو ایک اچھے منٹر کی ضرورت ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے جو آپ کو چیزیں سکھا سکے اور بتا سکے جب آپ 30 یا 40 سال کے ہو جائے تب جو بھی آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں سوچو پھر جب آپ 40 سے 50 سال کے ہو جائے تب تک بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس میں آپ اچھے بن چکے ہوں گے تب ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیجئے اب آپ نے 20 سالوں تک چیزیں سیکھی ہے تو اب آپ ان چیزوں پر کام کر سکتے ہو اور جب آپ 50 سے 60 سال کے ہو جائیں تب ایک منٹر کی طرح کام کیجئے جو آپ سے ینگ لوگ ہیں ان کے لیے اس باس کی طرح یا اس منٹر کی طرح کام کیجئے جس باس کی آپ کو اس سمیے پر جرورت تھی جب آپ ینگ تھے اگر آپ ابھی گریجویشن کر رہے ہو کالیج جا رہے ہو یا سکول جا رہے ہو تو بل گیٹس یا سٹیف جاؤز بننے کی کوشش مت کریے آپ کو بھی یہ لگے گا کہ میں ابھی کالیج چھوڑ دیتا ہوں میں نیکسٹ بل گیٹس بنوں گا لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا بل گیٹس یا سٹیف جاؤز پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں بل گیٹس اور سٹیف جاؤز کو یہ پتا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے لیکن آپ اپنا کالیج اور سکول اس لیے چھوڑنا چاہتے ہو کیونکہ آپ پڑھائی سے اور محنت سے بچنا چاہتے ہو اور آپ ان لوگوں کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو کہ میں بھی کالیج چھوڑ کر کچھ کروں گا اور میں سفل بن جاؤں گا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کرو گے کیا اگر آپ کے اندر پیشن ہے اگر آپ اس چیز کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ وہ چیز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ صرف کالیج یا سکول اس لیے چھوڑ رہے ہو کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے تو آپ کے لیے یہ ڈیسیزن سب سے زیادہ برا ہونے والا ہے اس لیے سب سے پہلے اپنی لرننگ پر فوکس کرو اس کے بعد یہ نوٹیس کرو کہ آپ کیا کر سکتے ہو پھر ورکنگ کلچر سیکھو جب آپ کمپنیز میں کام کرو گے تب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کمپنی کام کیسے کرتی ہے آپ کو ایک منٹرشپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا ایک گلٹ ڈیسیزن اور آپ کی لائف برباد ہو جائے گی اس لیے گلٹ چیزوں سے موٹیویٹ مت ہوئیے اپنی لائف کو آپ برباد کر دوگے یاد رکھو ایسی چیزوں کو نوٹیس کرو جہاں پر ہر انسان کمپلین کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کو پکڑو یہی چیز آپ کی اپورچنیٹی ہے وہ جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک بار فیل ہونے پر وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں آپ کی فیڈ میں بھی ایسی کوئی چیز ہوگی اور آپ کو اس کو پکڑنا ہوگا وہی آپ کی اپورچنیٹی ہے اور اسی پر کام کریے اور یاد رکھئے گلتیاں بہت ہوگی لیکن اگر آپ سفل بنیں اگر آپ محنت کرتے رہیں تو انہی گلتیوں کو لوگ مہان بتائیں گے اس لیے گلتیوں کو چھوڑنا مل آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا